بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادنان اجاز ایڈاوپ فوٹ شاک کے سیکنڈ لیکچر میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم تھوڑا سا پریکٹیکل ورک کریں گے اور سکھیں گے کہ اپنی ورک کو یا اپنی ایمج کو اپنی فائل کو کن کن طریقے سے سیو کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنے ورک کو کنٹینیو کرنا اور بیٹ میں آپ چاہتے کہ آپ سیو کر لیں تو وہ کس طریقے سے کریں گے تاکہ نیکس ٹائم جب آپ اپنا پروجیکٹ کھولے تو وہی سے سٹارٹ کریں چلیے شروع کرتے ہیں کنٹرول پلس نیو کر کے ایک نئی ونڈو کھول لیتے ہیں اور سیلیکشن ٹول پہ چلی جاتے ہیں مرکی ٹول کی سیکنڈ ہے الیکٹیکل مرکی ٹول اسے سلیک کر لیتے ہیں اب بھی ہمارے پاس لیئر میں ایک بیک گراؤنڈ ہی سلیکٹ ہوئے یعنی کہ آپ جو بھی اس پہ کام کریں گے وہ سارا سارا کا سارا بیک گراؤنڈ پہ ہی کام ہوگا ہم یہ چاہتے ہیں ایک نئی لیئر بنا لیں اس بٹن پہ کلک کر دیں تو ایک نئی لیئر بن جائے گی اب ہم اس لیئر پہ کام کر رہے ہیں شفٹ تباہ کے ایک گول دائرہ بنا لیں میں نے اسے میکسیمائز کر لیا اب اس میں اپنی مرضی کا کوئی بھی رنگ بھر دیں یہ میں نے ایک ریڈ کلر کی بال بنا لی ہے اب ہسٹری برش پہ جاتے ہیں اور ہسٹری برش کو سیکھتے ہیں ہسٹری برش میں یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بیکگراؤنڈ پہ سیٹ کرنا ہو جو کچھ بھی بیکگراؤنڈ پہ آپ نے سیلیکشن کرنا ہو اس کو ہم یہاں سے چیک کر دیتے اور نیوگیٹر سے زوم ان زوم آؤٹ یا آپ نے ماؤس سے بھی آپ زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے اسکرولر سے ابھی اس وقت میں نے جو بیکگراؤنڈ سیلیک کیا ہے وہ وائٹ ہے میں یہاں پہ ہسٹری برش یوز کرتا ہوں تو یہ پیچھے سے وائٹ کلر نکلنا شروع ہو جائے گا یہاں سے آپسٹی کا میں آپسٹی بڑھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ ہسٹری میں میں واپس جا رہا ہوں ٹول کے سائز کو میں بڑھا دیتا ہوں اور یہاں سے ہم بلر ٹول لے لیتے ہیں میکسیمم بلر جو کرتا ہے اب میں نے یہاں پہ دو دفع کلک کیا ہے اور یہ پیچھے سے اس نے وائٹ نکالنا شروع کر دیا ہے جو پچھلا وائٹ بیکڈاؤنڈ ہے برش کے سائز کو چھوٹے کر لے تو اور یہاں سے اپیسٹی کو بھی کم کر لیتے ہم اسے ایک بال کی شکل دیں گے شفٹ دباہ کے جہاں کلک کریں گے تو وہ آپ ہی وہاں تک ہوگا تھوڑا سا رف ہے ہاتھ سے جو نا آپ اس کو کر لیں اوپیسٹی تھوڑا سا اور کم کر دیں فلو بھی اور برش کا سائز تھوڑا سا بڑھا حال ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ لیئر کا استعمال کرتے ہیں لیئر ایسٹرائج اور اس میں سے کسی بھی کلک کر لیں ویسے تو ہمیں ڈراؤپ ڈاؤن شیڈو ہی چاہیے بھی صرف یہ ساری جمہاں بیار تھی ساری کی ساری یہاں پر سیٹنگز آ رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے کہ اگر میں اس کا ڈسٹرنس بڑھاتا ہوں تو یہ یہ شیڈو کا ڈسٹرنس بڑھتا جائے گا اور سپریڈ جتنا سپریڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کا سائز کتنا رکھنا ہے میں اتنا سائز رکھتا ہوں کہ سپریڈ کرتا ہوں اندھا اور ڈسٹرنس یہاں پر لیاتا ہوں اور اس کے اوپسٹی تھوڑا سے کم کر دیتا ہوں اور سیلیکشن میں نے ہٹا دی اب یہ تقریبا ہمارے پاس ایک بال کی شکل بن گئی ہے میں نے تو کچھ زیادہ وائٹ کر لیا ہے آپ ہلکے ہاتھ سے کم بھی کر سکتے اس کے بعد ایک اور بیک گراؤنڈ لیتے ایک اور لیا لیتے اور اس میں ایک بیک گراؤنڈ ہم ڈال دیتے رائٹ کلک کریں اور گریڈین ٹول لے لیں میں نے آپ کو گریڈین ٹول کا استعمال بتایا تھا کہ دو کلرز کو آپ مکس کر سکتے ہیں میں نے ایک بلو کلر لے لیا اور دوسرا جیلو کلر دیکھتے اس کا کمبینیشن کیسے بنتا ہے اور یہاں سے رکھ کے میں یہاں پر ڈراؤنڈ کرتا ہوں یہاں سے آپ سیلیکشن دوسری لے لیں اور یہ ہمارا بیک گراؤنڈ بھی کلر بن گیا آپ کیا کرتا ہوں کہ میں اپنی اس لیئر پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور اس لیئر کو اوپر لے آتا ہوں یہاں پر سمپل اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کنٹرول شفٹ اور پی کے بعد لیٹر پی پی فار پیرٹ اس کے بعد دو آپ کے پاس بریکٹس بنی ہوتی ہیں اس کی مدد سے آپ کسی لیئر کو اوپر یا نیچے کر سکتے یہ ایک شارٹ کٹ کی ہے اگر آپ کو یہ کلر اچھا نہیں لگتا تو آپ کچھ اور کر لیں ساتھ میں ایک اور انچ کلر لے لیں اور ایک ریڈش اور انچ لے لیں برحال وہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کس طرح کا بیک گراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں کوئی پکچر بھی انسرٹ کر سکتے ہیں اس بیک گراؤنڈ میں چلیں یہاں تک ہمارا کام ختم ہوا ہم نے ایک پریکٹیکل ورک کر لیا جس کے اندر ہم نے کون کون سے ٹول استعمال کی آج ایک آپ کا سلیکشن ٹول پھر پینٹ اس کے بعد ہسٹری برش جس میں ہم نے ہسٹری کو بھی یوز کیا اور اس کے بعد ہم نے گریڈین ٹول بھی لیا اور کچھ ہم نے لیئر پہ بھی کام کیا میں امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی پروجیکٹ کو کس طرح سیف کر سکتے ہیں سب سے پہلے فائل پہ کلک کریں اس کے بعد سیف ایز جس کی شارٹ کٹ کی ہے شفٹ کنٹرول ایس شفٹ پلس کنٹرول پلس ایف ایس اس پہ کلک کر دیں اب سب سے پہلے جو ڈیفولٹ آ رہی ہے وہ ہے پی ایز ڈی پی ایز ڈی میں آپ اپنا ورک جو کہ جس طریقے سے ہے یہ آپ کی جو آ رہی ہے لیئرز آ رہی ہے سب جو کام ہے ایز ایز سیف ہوگا جب آپ اسے اوپن کریں گے تو یہ ایڈ آب فوٹو شاپ میں ہی اوپن ہوگی فائل اور آپ اسے وہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو سیف کرتا ہوں اور یہاں پہ کچھ نام دے دیتا ہوں پروجیکٹ ون اور اسے میں نے سیف کر دیا میں اسے کلوس کر دیتا ہوں اب میں اس پروجیکٹ کو یہ پروجیکٹ جو میں نے ڈیسٹو پر سیف کیا تھا سیپ پکڑ کے واپس لاکس میں چھوڑ دیتا ہوں تو یہ دیکھیں سارا کام آپ کا لیئرز وغیرہ سب کچھ بیسی آگیا میں اس لیئر کو سیف کرتا ہوں یہ دیکھیں سوری آپ کے ہسٹری سیف نہیں ہوگی لیکن لیئر آپ کے اس لئے میں نے لیئر پر آپ کو کام کر رہا ہے اگر یہ ایک ہی فائل ہوتی تو پھر تھوڑا سا مسئلہ بنتا اب یہ دونوں یہ الگ فائل ہے آپ کا یہ کلر والا بیک گراؤنڈ الگ ہے اور آپ کا اصل بیک گراؤنڈ الگ ہے یہ تین لیئرز ہیں اب آپ کو کچھ نہ کچھ لیئر کے بارے میں پتہ چل رہا ہوگا کسی بھی لیئر پر ریٹ کلک کر کے بھی سلیک کر سکتے ہیں مجھے پتہ یہ لیئر ون ہے اور یا ان لیئرز کو آپ نام بھی دے سکتے ہیں ڈبل کلک کریں اور یہاں پہ لکھ دیں بال جو مرضی آپ لکھنا چاہتے ہیں مین لیئر اب یہ دیکھیں رائٹ کلک کیا تو یہاں پہ مین لیئر کے نام سا آگیا ایک تو ایک طرح سے ہم نے سیف کرنا سیکھ لیا اب دوسرا ہے اسی میں مختلف اب اس پاپ اپ ونڈو کھولیں گے سکرول کریں گے دیکھیں یہاں پہ بہت ساری فارمیٹ آ رہی ہے آپ کے سامنے اس ونڈو کو کھولیں گے دیکھیں گے اس میں بہت ساری فارمیٹ آ رہی ہے راو میں پی این جی کسی میں بھی آپ سیف کر سکتے ہیں موسٹلی آپ جو سیف کرتے ہیں وہ جیف میں کرتے ہیں یا جی پیگ میں کرتے ہیں جی پی جی جی پیگ میں کرتے ہیں اب یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کالٹی کتنی رکھنی ہے میکسیمم ہے ہائی ہے میڈیم ہے لو ہے ہائی کریں تو ہائی کے آٹھ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے آٹھ سے نو دس کے بعد دس یارہ بارہ یہ میکسیمم پہ آتا ہے نو آٹھ سات سات کے بعد میڈیم سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور چار پہ آپ کا لو سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایک اور آپ دیکھیں کہ ابھی یہ یہاں پہ یہ کچھ پکچر کا سائز آ رہا تھا اور پکچر کا سائز میں نے کم کرنا میں بلکل اسے لو پہ لے جاتا ہوں تو یہ اس سے آپ پکچر کے سائز کو کمپریس بھی کر سکتے ہیں جیسے میں سیف کرتا ہوں فل پہ اب میں ایک اور سیف کرنے لگا ہوں سیف ایس جے پیک اور اس کا نام یہ رکھتے تو آپ سیف کرتا ہوں ورس کو زیرو پہ اب دیکھتے ہیں ان دونوں کے سائز میں کیا فرق ہے یہ جو ہم نے پہلے فل ریسولویشن سے سیف کی تھی تین سو اکانوے کی بھی اور جو ہم نے مینیمم پہ کی تھی تیرالیس کی بھی دیکھیں سائز میں کتنا فرق ہے اب ان کو ویو کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو بھی آپ کو تھوڑا سا فرق محسوس ہو رہا ہے جبکہ زوم آؤٹ پہ اتنا نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کے پکزلز آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں جبکہ یہ دیکھیں اس میں بہت زیادہ سمودھ ہے بہت ہائی کالٹی میں چلا گیا یہ اور اس کے بعد تیسرا طریقہ ہے سیف فور ویب آپ نے کچھ ویب کے لیے سیف کرنا کنٹرول شیفٹ آل پلس ایس کا بٹن یہ اس کا شارٹ کٹ ہے اور یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی مختلف ہے جیف میں کر سکتے ہیں جیپیک میں کر سکتے ہیں پی این جی میں کر سکتے ہیں میں جیپیک میں کر رہا ہوں میکسیمم اور میکسیمم کالٹی یہ بہت اچھی کالٹی میں سیو ہوگا اس کو سیو کرتے ہیں میکس کے نام سمند سیو کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں اس کا سائز سے کر لیتے ہیں اور یہ دکھیں تو دوستو میں امید کر تو آج کا لیکچر آپ کو پسند آئے ہوگا تو نیکس لیکچر میں ہم اور بھی ایڈوانس ورک کی طرف جائیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ ہر لیکچر میں کوئی نہ کوئی پریکٹیکل ورک رکھوں تاکہ آپ کو پریکٹیکل سیکھنے کو ملے ایک ایک ٹول کے بارے میں ایک ایک لیئرز ایک ایک پیلٹس کے بارے میں آپ کو سیکھنے کو ملے اگر میرا لیکچر آپ کو پسند آیا تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولی گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ ملتے رہے اپنا راست پس کے خیال رکھی گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی